اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ سب لوگوں کے لیے اپنے دوز کی بریڈنگ سیٹ اپ کی ویڈیو لائیا ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی دوستو میں نے دوز اسی سال مارچ میں پٹھے اٹھائے تھے تقریباً جو ہے میں نے بیس جوڑے دیئے تھے جس میں سے میں نے اپنے پاس 18 جوڑے سیٹ ہو کی ہیں ماشاءاللہ سے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مارچ میں جو پٹھے دیئے تھے وہ انہوں نے میرے پاس جولائی اور آگسٹ پہ جا کے بریڈ کرنا سٹارٹ کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے جو ہے جیلو ڈاو اور ریڈ ڈاو کا پیر لگایا ہوا ہے یہ پیر ماشاءاللہ سے انڈوں پر ہے اس سے پہلے یہ ایک بریڈ کر چکا ہے یہ پیر کی سیکنڈ بریڈ ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ماشاءاللہ سے دو انڈے دیئے ہیں فیمیل نے اور دونوں ہی انڈے فائٹائل لگ رہے ہیں یہ تو دوستو یہ دلز ماشاءاللہ سے بہت قویق بریڈرز ہیں اور بہت جلدی سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جو ہے بریڈنگ میری امید سے زیادہ بیٹھا رہی آئی میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ دوسرا پیر ہے اس نے اپنے بچے باہر نکالے میں ہیں اور یہ پروپر سیلف بھی نہیں ہوئے اور اس نے دوبارہ انڈے لے بھی کر دیا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہیڈی بچے ہیں یہ ابھی پروپر سیلف نہیں ہوئے اور پیر کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے انڈے دے دیا ہے باقی یہ جو ہے میرے پاس ایک ریڈ ڈف کا پیر ہے یہ میں نے ابھی ریسنٹلی لگایا تھا اس نے ابھی تک میرے پاس بریڈ نہیں کری امید ہے کہ انشاءاللہ جلد سٹ ہو جائے گا یہ بھی باقی یہ ایک اور پیر ہے میرے پاس وائٹ ٹیڈ ڈف کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیمیل جو ہے ایکس پر بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے دو ایکس دی اے میں ہیں ایک انڈہ شاید خراب لگ رہا ہے اس میں جو لیفٹ شائٹ پر ہے وہ انڈہ شاید خراب ہے تھوڑا پلاہٹ پڑا رہی ہے اس میں باقی دوسرا انڈہ فٹائلتہ خیر باقی یہ پیر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میر اور فیمل دونوں ہی بیٹھ کر انڈہ سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک بریٹ کر چکا ہے پہلے پیر کی بھی دوسری بریٹ ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے دو انڈے ہیں یہ انڈہ اچھا میں نے ممکن ہے کسی اور پیر کے اس کے نیچے رکھا ہوگا تب ہی اس پر کوششن مارک بانیا ہے میں نے تو انڈوں کی شفٹنگ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی جوڑے نے ایک انڈہ فٹائل کیا کسی اور جوڑے نے بھی ایک انڈہ فٹائل کیا تو آپ بیلنسنگ کر سکتے ہیں یہ نورمالی دو انڈے آرام سے دو انڈے دیتی ہیں دو بچے نکالتی ہیں اور دو بچوں کی بھائی آرام سے کر لیتی ہیں اور نورمالی بہت اچھے پیرنٹس ہیں یہ کہ یہ انڈے اپنے چھوڑتے نہیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فیمیر جو ہے انڈوں پر بیٹھی ہوئے اپنے اور یہ ماشاءاللہ سے یہ جو ہے کافی اگریسیو ہوئی بھی یہ بھائی اس نے بھی دو انڈے لے کر رہے ہیں اور یہ نئے انڈے ہی ہیں باقی ان کے بچے جو ہے ان کے ساتھ ابھی موجود ہیں اچھا تو دوستوں اب یہ بھی آپ ایک اور وائٹ ٹیل کا پیر رہی ہے اس نے ماشاءاللہ سے بچے ہیچ کرنے میں ہیں ابھی اور دو بچے لگ رہے ہیں اس کے نیچے اس کو میں ہٹا کر چیک کرتا ہوں جی ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں یہ اور جو ہے میں نے اپنے پاس جو خیر کوشش کری تھی سچارٹنگ سے ہی مائنڈ سیٹ تھا کہ میں اپنے پاس چھنیاں تھوڑی ڈیپ اور تھوڑی بڑے سائس کی یوز کروں تاکہ جو بار بار صفائی کرنے والا نیسٹنگ بار بار چینج کرنا ہائی بریٹ کے بعد چینج کرنا یا اس کی بار بار صفائی کرنا وہ والا کام میرے انڈ سے کم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیسٹنگ جن چھنیوں میں کم ہے تو اس میں بقیدہ جوڑے دکھتے بھی نہیں ہیں وہ اپنی چھنیوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اندر چھنی ڈیپ میں غیب ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے چوہاں ہے مادی اگریسیو ہے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو یہ نورمالی ماشاءاللہ سے بہت اچھے پیلنٹس ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو یا ان لوگوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو سیکھتے رہتے ہیں اور وہ جو ہے تھنڈے موسم میں بھی گرم جاتے ہیں ایسے میں ضرورت ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیرز کو ان کو محول پروائیڈ کریں کہ زیادہ تھنڈک نہ ہوں ان کے آس پاس میں نے بھی پلاسٹک لگا دیا ہے اور کور کر لیا ہے کہ ان کو تھنڈک کے حوالے سے کور کر سکوں اس نے بھی ماشاءاللہ سے دو انڈے دے دیا ہے اور جو ہے ایک انڈہ فرٹائل ہوا ہے ایک انڈہ نیا لگ رہا ہے انڈے کے کلر دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کونسا انڈہ فرٹائل ہے اور کونسا انڈہ نیا ہے اچھا تو ایک یہ پیر ہے یہ بھی کیا رہتے ہیں اس نے سیکنڈ بریٹ کر دی ہے اس کے بچے میں نے جو تھے کل ہی الگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ لائٹ جلا کر دیکھ لیتے ہیں لائٹ سے پسل میں فلیش لائٹ میں تھوڑا ڈرتے ہیں بڑز جات کا ٹائم ہے یہ اور جو ہے بڑز پہ فلیش ملائٹ مانے تو تھوڑ ڈرتے ہیں اس پیر نے بھی ماشاءاللہ دوبارہ ایکس لے کر دی ہیں اور جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے میرا بریڈا پیر بن چکا ہے اس نے بھی سیکنڈ بریٹ کر دی ہے ابھی یہ اس کے علاوہ یہ پیر جو ہے نیو پیر تھا وہ اس نے ابھی تک بریڈنگ نہیں کر دی ہے یہ پیر جو ہے اس نے لگ رہا ہے کہ انڈے بچے ہیچ کر دی ہیں ایک شیل دکھ رہے ہیں نیچے تو میبی اس نے ابھی بچے نکال دی ہوں گے یہ بلکل اس میں دو بچے آ چکے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے دونوں بچے ہچ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جسٹ نیو بارن بیبیز ہی ہیں یہ ہارڈلی ایک دن کے بھی نہیں ہوئے ہوں گے ابھی ماشاءاللہ سے ان کی گروہ اتنی تیز ہے کہ یہ پندر دنوں کے اندر اندر بچے جو ہیں میں اپنی چھنیاں چھوڑ دیتے ہیں یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہارڈلی دو ہفتے کے بچے ہوں گیا تو یہ جو اپنی چھنیاں چھوڑ دیتے ہیں اور اسی دوران جو ہے جوڑا جو ہے پھر اپنے دوبارہ بیڈن پر آتے ہیں انڈے دے دیتا ہے تو یہ اس جوڑے نے ابھی تک بچے انڈے نہیں دیا ہے بچے اس کے بھارے آ چکے ہیں چھنی سے اور یہ بچوں کے ساتھ ہی دوبارہ دینگ بھی کر دے گا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایک پیس جو ہے ایک تھوڑا بڑا پتھا چھوڑا رہا ہے یہ جو ہے گروپ میں سے میں نے لاکر یہاں پر ڈالا ہے کیونکہ کچھ اس میں ایڈرڈ پیسز نے اس کو تھوڑا مار دیا تھا تو دوبارہ ہی تھوڑی اپنی ہیلتھ بیگن کر لیے کنڈیشن دیا ہے فیدرز کی اس لئے میں نے لاکر کو بچوں ساتھی ڈال دیا باقی جو اسی پیر کے بچے ہیں وہ دو آپ دیکھ سکتے تھے وہ اسی جوڑے کے بچے ہیں اس نے دوبارہ لینگ کر دی ہے اور جو ہے میں نے اس کے ساتھ ایک بچے رہا دیا لاکر تاکہ وہ جو ہے کھاپی کے وہ بھی تھوڑا سیٹ ہو جائے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور پیر ہے میرے پاس وائٹ ٹیل کا ہی اس نے بھی اس نے ایڈرڈ لینگ کر دیا ہے میل آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں پروپر وائٹ ٹیل کا تیار ہے یہ اس میں جو ہے یہ ماشاءاللہ سے میل بہت حصولت میرے ہے اس کا اچھا تو اس کے بعد آپ جو ہے یہ پیر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی بچے باہر آ چکے ہیں یہ بھی ہارڈلی دو ہفتے کے بچے ہی ہوں گے اس میں آپ جو سامنے آپ کو پیز دیکھ رہا ہے یہ سامنے آپ یلو ڈف کا بچہ ہے اس میں ابھی تک ایک سلنگ نہیں کریں یہ وائٹ ٹیل کا بچہ ہی آیا ہے پیر وائٹ ٹیل کا ہی آیا ہے لیکن ایک بچہ اس نے جو ہے یلو ڈف نکالا جو کے فرنٹ میں ہے اور جو پیچھے والا بچہ ہے وہ وائٹ ٹیل ہے دیفرنس آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ پیر جو ہے یوں لگایا ہے یہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں میں ڈانس کر رہا ہے اگر سے پھو آگا ہے ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ ان کے اگر آپ ڈانٹ اچھی رکھیں ان کو جو ہے کھنڈے مواصل میں بھی ان کو بھی سرڈی سے بچائیں بائک ہوا سے بچائیں اور گرم ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ سرڈیوں میں بھی چلتے جاتے ہیں سرڈیوں میں سلو ضرور ہوتے ہیں لیکن توگرس ان کی خراب نہیں ہوتی اچھا تو دوستوں یہ میں نے جو ہے اپنے روم سے باہر اسی روم سے باہر ہی اکھلی ہوا میں ایک تین بائے تین چھت کا یہ کیج ہے اس میں میں بھی یادہ تھے کہ میں پتھے اس میں یہاں ڈال دیتا ہوں وہ بھی پتھے سہل کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ سمجھ لیں یہ تین مہینوں کی جوٹر سے آتا ہے جو اسے جو آگے دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہوت اچھا شکر ہے میرے پاس میرے پاس کچھ سیزمیں کریں اس میں بھی میرے پاس پتھے آئے ہیں ہاتون مہینوں میں وہ لال آ کر میں نے اسی کیج میں ڈال دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سچتے ہیں کہ کچھ میرے پاس رنگ والے بھی آ چکے ہیں جو ایڈلٹ ہو چکے ہیں کیونکہ سٹارٹن ڈیلیز ہوگی اتنی مہینوں میں ایڈلٹ ہو چکے ہیں باکہ کچھ چھوٹے پتھے بھی ہیں جو میرے اسی بھی الگ کرے ہیں لیکن ایک یشو یہ آتا ہے میرے پاس کولانی میں جو چھوٹے پتھے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ننجی ہو جاتے ہیں جو بڑے دانے ہوتے ان کو مانتے ہیں یہ وارا ایک یشو ہے اور جو فیمل میں نے اندر آپ کو ڈالی وی تھی اندر دکھائی وی تھی وہ فیمل بھی پتھر بھی وہ جو ہے کہیں سے میں نے اٹھا کے اندر ڈالاتا کیونکہ اس کو کافی زیادہ دخنی کر دیا تا ہے اسی لئے تھوڑا سا اس کا ڈراؤ بیک ہے کہ اگر آپ کولانی ایک ہی جیدہ پتھے ڈالنے تو اس کا ڈراؤ بیک یہ ایش کی حساب سے ڈالنے چاہیے لیکن میں نے پاس ایک ہی کیج ہے اور میں جہاں کوشش شہی کری ہیں میں نے ایک اس کو او کے نیہ میں رکھوں اور ان کو دھوپ لگے تاکہ یہ اچھے سے اچھے بنے تو دوستوں بریڈنگ پروگریس کے حوالے سے ہم ویڈیو یہی پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے ان کے حساب سے بریڈنگ ٹپس بھی شیئر کروں گا کہ کیسے آپ ان سے سردیوں میں بھی بہترین سے بہترین بریڈ لے سکیں تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کارنلی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولے گا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹیملی ملتی دیں